بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما غاد فعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَا بُلَوَنَّكُمْ بِشَيْمٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوِ نَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْفُسِ وَالْسَمْعَرَاتِ صدق اللہ مولاد العظیم ناظرین و سامعین پہلے تو میں اٹھو ٹائم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنابے چوزی طائر صاحب کا اور صاحب رضا صاحب کا جنہوں نے یہ آقا حسین علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں اپنا نظرانہ ایک ادھر پیش کرنے کے لیے تمام شہراء کو کٹھا کیا اور ان کے کلام کو پوری دنیا میں پھیلایا ان کو میں اللہ کی بارگاہ میں آقا حسین کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا گو ہوں یہاں آقا حسین کا ذکر پاک اس لیے کرتے ہیں کہ یہ نجات ہے اور ہند کے بیتاج بادشاہ نوے لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے میرے مہین الدین نے جو شیر کہا اس جیسا قیامت تک کوئی شیر شیر کہہ سکتا ہی نہیں اور آپ نے حد کر دی آقا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اندھرانہ اقدس پیش کرتے ہوئے کہا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقا کے بناہ لا الہ است حسین میرے مہین الدین نوے لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے کا عقیدہ یہ ہے کہ شاہ بھی حسین ہے بادشاہ بھی حسین ہے دین بھی حسین ہے دین کی پناہ بھی حسین ہے اور بناہ لا الہ کی بنیاد جو ہے وہ آقا حسین ہے اگر آقا حسین کربلا میں نہ جاتے عزمیش تو ہر نبی کی ہوئی ہے لیکن تنہا تنہا اکیلا نبی عزمیش میں گیا ابراہیم آگ میں گئے تو اکیلے گئے حضرت موسیٰ پانی میں گئے تو اکیلے گئے اسماعیل چھوڑی کے نیچے گئے تو اکیلے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلی پہ چرایا تو اکیلے گئے لیکن اس کے باوجود بھی ابراہیم آگ میں گئے تو اس قریب نے کہا آگ سے بچا لیا موسیٰ پانی میں گئے پانی کو روک لیا حضرت اسماعیل علیہ السلام موادی منامے گئے چھوڑی کے نیچے ہیں تو جنس سے دنبا بیج کی اسماعیل کو بچا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو سلی پہ چرایا گیا اللہ نے اٹھا لیا لیکن پوری کائنات میں ایک ہی کردار ہے میرے آقا حسین کا جو کربلا کے میدان میں جہاں سیدہ زینم سلام اللہ کے خیمے جن رہے ہیں وہاں چھے ماہ کے مجہد کی لاش بھی ترپ رہی ہے وہاں شبیع مصطفیٰ کی لاش بھی ترپ رہی ہے اور سالہ کنبہ کوہانے کے بعد کہا میرے کریم جس پہ تو راضی ہے اس پہ حسین راضی ہے تو آقا حسین کا ذکر عبادت ہے آقا حسین کا ذکر نجات ہے لوگ کہتے ہیں روتے کیوں ہو اس لیے نہیں روتے کہ ہم کسی کی ادا کرتے ہیں روتے اس لیے ہیں کہ غم حسین میں رونا یہ سنت مصطفیٰ ہے ادھر حضرت عم سلمہ موجود ہیں روایت بھی عم سلمہ کی ہے کہ سرکار کی آنکھوں میں آنسو دیکھے جب میں نے حسین کو گود میں دیا حضور چوم بھی رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں پوچھا کملی والے نواسے کو چومتے بھی ہو روتے بھی ہو کہ ابھی جبریل آیا مجھے قربنا کی مٹی لا کر دی جہاں یہ میرا شہدادہ شہیر ہوگا تو اس غم میں رو رہا ہوں اور دعا کر رہا ہوں کہ اللہ میرے حسین کو سبر بھی عطا فرما عجر بھی عطا فرما اس لیے حسین کے غم میں رونا جو ہے یہ سنت مصطفیٰ ہے اور خوش نصیب ہے وہ آنکھ جو غم حسین میں روتی ہے کون ہے جو غم حسین میں نہیں روتا پوری کائنات روتی ہے حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے نکل کے روتا ہے دن چھپ کے رات روتی ہے ملانا پانی تجھے اے فاطمہ کے لگتے جگر تیری پیاس پہ نہر فرات روتی ہے اور تُو اس طرح سے لٹا ہے کربلا میں عبر علی تیری غریبی پہ کل کائنات روتی ہے حسین لائے تھے کلبِ حسن کے لاشے کو دلہا کو دیکھ کے ساری برات روتی ہے غم حسین میں ساری کائنات رو رہی ہے لیکن میرے مہین و دین کا جو شیر ہے اس پر میرے برادر اکبر نے بھی ایک شیر قاضر خضر ملت نے جب کہانا کہ شاہ است حسین بعد شاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین حسین کو دین کہا دین جس کو نوے لاکلمہ پرانے والا مہین و دین دین کہتا ہے اس کی ماں کا نام ہے سیدہ طیبہ طاہرہ خطون جنت سیدہ صلی اللہ علیہ جو دین ہے اس کی ماں کا نام سیدہ فاطمہ ہے تربادر اکبر فرماتے ہیں دین شبیر کو کہتے ہیں مہین عالم دین شبیر کو کہتے ہیں مہین عالم تو نے کس شمر کو اب دین بنا رکھا ہے یا نبی تیرا گرانہ ہے جہاں میں ایسا جس نے دنیا میں سخاوت کی بنا رکھی ہے تیرے شبیر نے دنیا کو بہاریں دے کر اپنے بچوں کے لیے کربو بلا رکھی ہے تیرے شبیر نے دنیا کو بہاریں دے کر اپنے بچوں کے لیے کربو بلا رکھی ہے اور مجھ کو پروا نہیں شاہوں کی انیشہ میں نے جولی دروازہ زہرہ پہ بچا رکھی ہے قصہِ کربو بلا خضر سے سن لو لوگو اس نے ایک دنیا سے طرز بیان سب سے جدا رکھی ہے تو آقا حسین کا ذکر عبادت ہے نجات کا سامان ہے اور غمِ حسین میں رونے والی آنکھ حشر کے دن اس کا مل پڑے گا کہ غمِ حسین میں گرنے والے آنسو بھی شفاعت کرائیں گے بد بخت ہے وہ آنکھ جو غمِ حسین میں نہیں روتی خوش نصیب ہے وہ آنکھ جو غمِ حسین میں روتی ہے بڑے بڑے عقابرین غمِ حسین میں روتے رہے دنس دن محرم نہیں جب بھی پانی سامنے آتا میں نے اپنے والے صاحب کو دیکھا صبح کی نماز کے بعد وضائح پڑتے پھر پانی کا پیالہ پاس رکھتے پھر اس پر کچھ پر قدم کرتے پھر پیالہ اٹھا لیتے کئی دیر تک پھر آنسو بھاتے رہتے ہم بچے تھے اس وقت پتا نہیں تھا کہ کیوں روتے ہیں جب بڑے ہوئے تو پوچھا شاہی صاحب آپ پانی ہاتھ میں پکڑ کے کیوں روتے ہو فرما بیٹا مجھے علی اسکر کی پیال یاد آتی ہے جو کربلا کے میدان میں پیاسے رہے ان کی پیاس کو یاد کر کے رو لیتا ہوں پھر دو گھن پانی بھر لیتا ہوں تو غمِ حسین منانہ محبت ہے ایمان ہے ایمان کی جان ہے حسین کے دم سے کائنات ہے حسین کے دم سے ساری دنیا میں بہارے ہیں اور میرے آقا حسین وہ ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں ایسا کردار ادا کیا ہے خلیل نے تو دعا کی تھی ربنا علی یقیم السلام یا اللہ میری ذریعیت کو نمازی بنا اس خاندان میں میرا آقا حسین ایسا نمازی ہے جس جیسا کائنات میں کوئی نمازی نہیں اس کی حمد پر علی شیرِ خدا کو ناز ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے ارے سعیدے تو سب نے کیے اس کا نیا انداز ہے اس نے وہ سعیدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے مدانِ کربلا میں ہوا کارساز کون گزرا ہے برچیوں میں عبادت گداز کون ارے مسجد کی ہر دیوار سے آتی ہے یہ صدا دیتے نصر حسین تو پڑتا نماز کون اللہ تعالیٰ اردو ٹائم والوں کو اس کا عجل عظیم عطا فرمائے جو یہ طائر صاحب کو صابرزا صاحب کو میری طرف سے بہت بہت دعائیں ہیں اللہ آپ کو اس کا عجل عظیم عطا فرمائے غلام اسوا مغل صاحب نے اللہ تعالیٰ ان کو بھی عجل عظیم عطا فرمائے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبِلَا غُنُوبِ